اسلام علیکم ورحمت اللہ ذکر کے وقت جو ذکر الہی اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ و اللہ وغرا اس میں جب لائٹ بجائے جاتی ہے تو یہ لائٹ بجا کر لائٹ بجا کر لائٹ بجا کر ذکر کرنا جائز ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یکسوئی حاصل ہو لوگ ایک دوسرے کے چہرے کو نہ دیکھیں اور جو ہے وہ کوئی شرمیلہ ہو کوئی جھجکتہ ہو اللہ کا ذکر کرنے میں تو اس کی شرم اور جھجک بھی چلی جائے اور وہ اللہ کا ذکر کرنے میں منہمک ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر اسی مقصد کے لئے اگر اسی مقصد کے لئے لائٹ بجائے جائے اندھیرہ کیا جائے تو اس میں کوئی حارج کی بات نہیں ہے اور یہ ہمارے کئی بزرگوں سے ایسا کرنا ثابت ہے جو ماضی قریب میں کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جیسے مفتی وقار الدین صاحب ہوئے مفتی آزم پاکستان اور آری مسلح الدین صاحب ہوئے ان تمام حضرات کے ہاں یہ معمول رہا ہے یہ وہ ہیں جن کو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اب اندھیرہ کرنے کی اگر ایسی کیفیت ہو جائے اتنا اندھیرہ ہو جائے کہ لوگوں کو اس سے بحشت ہونے لگے خوف ہونے لگے تو ایسا اندھیرہ نہ کیا جائے البتہ ایسا اندھیرہ کے جس سے ایک دوسرے کو دیکھنے کی نوبت نہ یا یکسوی حاصل ہو تو ایسا اندھیرہ کرنا جائز ہے لیکن یہ اندھیرہ کرنا جائز ہے کوئی لازم ضروری فرض و واجب نہیں ہے اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر ذکر کرنا چاہتے ہیں اپنے عقیدہ کے لوگ ہیں ہم عقیدہ لوگ ہیں اور وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ لائٹ کیوں بجھائی جاتی ہے اندھیرہ کیوں کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اگر تشویش بیدہ ہو رہی ہے اور اہل سنت کا آپس میں شیرازہ جو ہے وہ بکھر رہا ہے اور لائٹ نہ بجھانے کی صورت میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اتفاق و اتحاد ہو جاتا ہے اس میں تو ایسے موقع پر لائٹ نہ بجھانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ لائٹ بجھانا کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں تو اگر لائٹ نہ بجھا کر لائٹ کو کھلا رکھا جائے اور اس سے اس طرح جو ہے وہ آپس میں اختلافات کو دور کر دیا جائے اور اختلاف باقی نہ رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو ایسا کام جس سے اختلاف دور ہو جائے اور شریعت کی مخالفت بھی لازم نہ آئے اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہوگی تو خلاصہ یہ ہے کہ لائٹ بجھانا ایک مقصود حسن کے لیے ہے ایک اچھی بات اچھے غرص کے لیے ہے تو یہ جائز ہے لیکن لائٹ کو بجھانا فرض و واجب سمجھنا اور ضروری سمجھنا ذکر کے لیے یہ بات درست نہیں ہے